اے ایمان والوں جہاں پہ بھی اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے وہ اہل بیت کے ماننے والوں سے مخاطب ہے مؤمن کون ہے اہل بیت کا ماننے والا جب تک ایمان مکمل ہی نہیں جب تک اہل بیت کو نہ عزیز آنے گرامی کہا کہ اے اہل بیت کے ماننے والوں یا ایوہ اللہ ایوہ اللہ کا تقوی اختیار کرو وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو عزیز آنے گرامی اللہ اگر قرآن بھی دینا چاہتا بغیر وسیلے کی تو وہ کہتا جاؤ میں نے پہاڑوں پہ نازل کر دیا جا جا کے پہاڑوں سے لے آؤ لیکن اللہ نے خود ہی قرآن میں کہا اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے یعنی پہاڑوں میں قدرت نہیں ہے قرآن کے نزول کا تحمل کرنے کے لیے لیکن قلب پیمبر اسلام میں وہ قدرت موجود ہے کہ اس فیض مقدس کے یعنی فیض مقدس فیض اقدس سے فیض مقدس اس فیض کو حاصل کریں قرآن فیض ہے اللہ فیض اقدس ہے رسول خدا فیض مقدس ہے عزیز آنے گرامی فیض کے اس پورے سلسلے میں اللہ نے کہا دیکھو میں نے حبیب کے ذریعے اپنے حبیب کے ذریعے تمہیں قرآن اطاع کیا اپنے حبیب کے ذریعے قرآن اطاع کیا ہے پہاڑوں پہ نہیں بھیجائیں اپنے حبیب کے ذریعے دیا گیا عزیز آنے گرامی اگر اللہ سبحانہ وتعالی نزول فیض کے لیے میری زبان بالکل سادہ اور آسان ہوتی ہے تھوڑے سے الفاظ مشکل ہیں اس کو آسان کر دوں گا اگر اللہ سبحانہ وتعالی کو نزول فیض کے لیے وسیلے کے ضرورت ہے اگر اللہ فیض بھیجنے کے لیے اگر اللہ سبحانہ وتعالی فیض جو بھیجتا ہے نازل کرتا ہے اس کے لیے وسیلہ قرار دیتا ہے تو اگر ہماری طرف سے کوئی چیز جا رہی ہو تو اس میں وسیلے کے ضرورت نہیں ہے پتہ نہیں میں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں عزیز آنے گرامی اللہ جو چیزیں عطا کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے فیض کے ذریعے دوں گا فیض بھی دوں گا تو فیض کے ذریعے دوں گا قرآن بھی دوں گا تو پیمبر کے ذریعے نعمتیں دوں گا تو پیمبر کے ذریعے جو کچھ دوں گا پیمبر کے ذریعے جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں وسیلے کے ذریعے بھیج رہا ہوں تو اب اگر ہم یہاں سے کچھ بھیجیں ہم دعائیں بھیجیں بغیر وسیلے کے قبول نہیں ہم روزے بھیجیں عبادتیں بھیجیں عزیز آنے کے رامے جب وہاں سے وسیلے کے ساتھ آتی ہیں تو یہاں سے وسیلے کے ساتھ جائیں گے بہت پہنچ رہی ہے عزیز آنے کے رامے اب یہ مسلسل اب پہمبر اسلام وہ سب سے پہلا فیض ہیں جس کے ذریعے ہر چیز ہے پہمبر نے کہا کہ خبردار کسی اور وسیلے کے ذریعے خدا کی بارکہ میں نہ جانا جو میں وسیلے بتاؤں بس انہیں کے ذریعے جانا توجہ ہو توجہ ہو توجہ ہو سارے مجمع کی توجہ ہو smoothie مجمع کی قلت اور کسرت نہیں گھبراتی مجمع کم ہو زیادہ ہو جو مجھے پیش کرنا میں پیش کرتا ہوں ایک لاکھ کا مجمع ہو جو میں پڑھنا چاہتا ہوں وہی پڑھتا ہوں ہزار کا مجمع ہو سو کا مجمع ہو جو مجھے پیش کرنا ہوتا میں پڑھتا ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں جو مجمع کم ہو تو مطالب کو کم کر دیجئے عزیز آنے گرامی جو آیا ہے اسے سزا نہیں دینی چاہیے جو آگیا ہے اسے کس بات کی سزا جو آیا ہے اس کو مطلب دینا چاہیے جو نہیں آیا اس کو مطلب سے محروم ہونا وہ ہوگا خود بخود محروم ہوگا عزیز آنے گرامی جو آئے ہیں مطلب پیش کروں گا عزیز آنے گرامی اللہ کی طرف سے نزول فیض کے لیے وسیلہ ہے تو ہماری طرف سے بھی ہر چیز کے لیے وسیلہ ہونا چاہیے بغیر وسیلے کے دعا قبول نہیں ہے بغیر وسیلے کے کوئی عمل قبول نہیں ہے اگر شیعہ ہوتے ہوئے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو پھر کچھ سمجھ میں نہیں آیا مجمع کی توجہ ہوگی مطلب کو پیش کر رہا ہوں عزیز آنے گرامی قرآن کی آیت ہے کہ اگر تم بت پرسوں کے پاس بھی جاؤ گے مشرقوں کے پاس بھی جاؤ گے اور ان سے سوال کرو گے اے ایمان والوں مشرقوں سے سوال کرو گے بتوں کی پوجہ کیوں کرتے ہو تو وہ کہیں گے یہ بت خدا نہیں ہے خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہے توجہ 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 بہت سے مسلمان یہی آیت سنا کے کہتے ہیں کہ اہل بیت کو مت مانو میں کہہ رہا ہوں نہیں اسی سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ اہل بیت کو مانو توجہ توجہ ابھی میں نے آیت پیش کیا ہے نا پانچوہ سورہ ہے پہنتیسوی آیت ہے اے ایمان والوں متقی بنو اور اللہ تک پہنچنے کے لئے وسیلہ تلاش کرو عزیزانِ گرامی ہر انسان وسیلہ کو مانتا ہے مؤمن ہو تو وسیلہ کو مانتا ہے مشرق ہو تو وسیلہ کو مانتا ہے بس ایک فرق ہے مشرق خود ساختہ وسیلوں کو مانتا ہے مؤمن خدا ساختہ وسیلوں کو مانتا ہے بہت کئی بات بہت کئی مشرق خود بناتا ہے کہتا ہے اللہ سے کہ تُو مان لے یہ میرا وسیلہ ہے اور مؤمن کہتا ہے پروردگارہ جسے تُو نے وسیلہ بنایا میں اسے مانتا ہوں مانتا ہے مانتا ہے مانتا ہے